صلو علی الحبیب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ محمد قاسم اتاری صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سسلے میں یہ خوبصورت اچھا لیکن وہ لگ دولے رہے اللہ کی قسم سے وہاں سے آیا ہے نا آپ خود بتائیے ہے نا مجھے نہیں پتا تھا لیکن ہو گئی یہ جانے اچھا چلو پھر تو اچھو یہ وہاں مدینے کے دولے نا ماشاءاللہ وہاں جا رہے نا کعوے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کے نوزت کی در کی ہے ماشاءاللہ ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ماشاءاللہ یہ مدینے جا رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کے سجدے ہمیں بھی حاجی بنا دے ہمیں بھی حاجی بنا دے زور سے بولو ہمیں بھی حاجی بنا دے اور اسٹیج والوں سے گزارش ہے باتے کرنے والے احباب اسٹیج سے اتر جائیں صحیح کیا نا وہ بس میں آپ نے سفر کیا ہوگا کہیں میں نے بھی بہت کیا ہے تو آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ جو آگے دو ہوتی ہے نا اس کے آگے بالکل فرنڈ پہ لکھا ہوتا ہے آگے بیٹھنے والوں کو سونا منا ہے سمجھتا تو سیکھ گئے ہوں گے ہے جی ماشاءاللہ اللہ آپ کا زوگ سلامت رکھیں آئے محبت سے درود و سلام کا نظرانہ شامل ہو جائے اللہم صلی علیہ وسلم مدعمہ یا اللہ جو آواز نکال کے پڑے اسے حاجی بنا دے اللہ محمد اللہ محمد اللہ صلی علیہ سیدنا وظلیہ محمد وعلا سیدنا حسن وعلا آلہ وصحبه وبرک واسلم اللہ محمد اللہ محمد اللہ سیدنا ومولانا محمد اللہ اللہ بیٹھ جاؤ یار وہ بن رہی ہے ویڈیو لائف بھی چل رہا ہے وہاں سے دیکھنے نا بولو سبحان اللہ بلتے ہیں تم لوگوں کو ملتا کیا ہے جواب پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا سواب ہے اور بیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ایک جیسے کپڑے پہن لینے سے پرشنی ہوتا ہے ایک ساتھ مل کے درود پاک پڑھنے سے بڑا مزا آتا ہے اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد سہرہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سہرہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے ایک نام ہے اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنی سے جہاد ہے یا رب میری دعا ہے میری امام وہاں رہے یارب میری دعا ہے میری اممہ بہا رہے جنت میں فاطمہ کی تنی سے جہاں رہے یارب میری دعا ہے میری اممہ بہا رہے یارب میری دعا ہے میری اممہ بہا رہے اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ جو نکمہ کرتا کچھ نہیں ہے نہ نوکری کرتا ہے نہ محنت کرتا ہے پڑا رہتا ہے گھر میں اور بچارے والد صاحب جمع کی ہوئی اپنی جمع پونجی سے اسے رکشہ دلا دیتے ہیں کہ چل تو کچھ تو کر یہ چلا اور وہ ظالم جب رکشہ چلانے لگتا ہے تو اس کے پیچھے لکھواتا ہے ماں کی دعا ہے اب ہے باپ کو بھول گیا جس نے اپنی جمع پونجی دی تجھے بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بے شک ماں کی شان بڑی ہے ماں کی عظمت زیادہ ہے لیکن باپ کی شان بڑی ہے خدا کی قسم ان کی دعایں لوگ کسی کہیں کہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی گی آپ کو سب سے پیر بڑے پرشد پیر ماں باپ ہوتے ہیں آئیں والی صاحب کے لئے دعا کرتے ہیں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاد ہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاد ہے میری یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے میری یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاد ہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاد ہے میری یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے میری یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے میرے بابا وہاں رہے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا نمو بابا پسران دے تاج محمد ماما تھنڈیاں چھاواں ماما تھنڈیاں چھاواں مجھ سے جب لوگ کہتا ہے نا بے بابا اتنی عزتیں آپ کو مل گئی کیسے تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری اماں کی دعاوں کا سلا ہے سب کچھ یہ میری اماں کی دعاوں کا سلا ہے ہاں ہاں دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری اماں کی دعاوں کا سلا ہے سب کچھ ہی ہے میری دعاوں کا صدق سلاح ہے مجھے ناز ان کے کرم پہ ہے مجھے مصطفیٰ پہ غرور ہے میں ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہوں میں جو منگتا بن کے بیٹھائے ہاتھ اٹھائے شاوی لے جائے ان کا منگتا ہوں جو منگتا میں ہی ہونے دیتے کوئی کسی کا کوئی کسی کا میں ہم کیا منگتا وہ جو منگتا میں ہی ہونے دیتے دے دنیا میرے آقا میرے آقا میرے آقا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا لگ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا لگ بن مانگ دیا اور اتنا دیا تھا من میں ہمارے سمایا نہیں میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہو ایک بار یہاں سے لے کے وہاں تک جو میرے آقا کا غلام بن کے بیٹھا ہے زور سے پوری سینے کی طاقت لگا کے میرے آقا مجھے رسوا میرے آقا مجھے رسوا مجھے رسوا مجھے رسوا بڑا گناہگار میں ہوں لیکن یہ نہیں کہ آپ بڑے نیکوکار بن کے گھمرے اور دوسرے پر انگلیاں اٹھایا یہ تو وہ ہے فلانا منع کیا حضور نے کیا رہے آقا نے منع فرمایا کسی کے ایب پراشی کرنے کی کسی کو لوگوں کو بتانا ہے یا اس میں تو یہ ایب ہے یہ تو یہ فلاں فلاں کام کرتا ہے یہ تو گالیاں دیتا ہے یہ تو یہ تو کرتا ہے آج کل ہم لوگ اسی چکر میں لگ گئے ہیں اور یہ جب سے تباہ ہوئی قوم سوشل میڈیا کے چکر میں جھوٹی خبر بھی آتی ہے اس پر بھی شروع ہو جاتے ہیں دم آدم پوسٹیں آگے اللہ پاک اس کے فتنے سے فیس بک کے اور سوشل میڈیا کے فتنے سے ہمیں بچا ہے ہاں اللہ پاک ہم سے اس میں پلیٹ فارم پر بھی اللہ ہم سے نیک کام لے اللہ اس کے حبیب کے ذکر کا سلسلہ ہم سے جاری رہے پر لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے تو پھر تو مزید آرہی ہے کہ جانے کے بعد بھی آپ کا کوئی اچھے عمل پیچھے چھوڑ کے گئے تو وہ آپ کے لیے ایسال سواب ہو جائے گا ورنہ الٹی سیدھی چیز چھوڑ کے گئے تو وہ ایسال عذاب ہو جائے گا جانے کے بعد بھی دنیا سے گناہ ملتا رہے گا گناہگار سب ہیں ہم سب کے عیبوں کو کشی کے آگے نہ لائے پروردگار محفوظ رکھے چھپائے رکھے کہتے ہیں کیسے کریم آتا ہے نا کیسے کریم آتا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ خوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ خوشی میرے جرموں میرے جرموں آتا ماشا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے جرموں آتا ماشا نہیں ہونے دیتے ہیں اپنے مگتوں کی وہ پریس میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ان کو بھلاوا آگیا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں بھلاوا کی کہ میرا آگدہ میرا منگتا میرا آگدہ 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 ملانو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کو جانا میں کرے پاچا کسی نہ چاہ میں پہنچوں کو جانا میں کرے پاچا کسی نہ چاہ گرا دے کاش مجھ کو شوق ترپا کر مدینے میں میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلامہ ہے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلامہ ہے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلامہ ہے درود سید گونر کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ہمارے بھائی نے شامل کر رہا ہوں یہ کلام بھی اور اس کا بولیم تھوڑا سا اور کھولنے بہت تھکا ہوا ہوں ہیں بہت ساری محفلیں پڑھ کے آئے ہوں اور بہت زیادہ زیادہ پڑھ کے آئے ہوں اپنا ساؤنڈ نہیں بچھاؤ تھوڑا سا کھولنے آواز سمجھاؤ کوئی ان کو ہے اچھا بولیے سبحان اللہ بھائی ہمارے آہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نہ آہ عشق کے رنگ میں عشق کے رنگ میں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلام ہو پہ وہ اسنار کے رہتے گے وہ تاؤنسی کو سنائے شک اپران میں گھر لگزا گو گھر بار ورنہ وہ سیدی علی نصبی ہاں وہی امی لقبی ہاں شمیوں منطلبی یوں عربی یوں خرشی یوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گار ہاں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورنہ وہ سیدی علی نصبی ہاں وہی امی لقبی ہاں شمیوں منطلبی یوں عربی یوں خرشی یوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار او لونہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ہر بندے کی اپنی اپنی عرض ہوتی ہے اپنی اپنی انتجا ہوتی ہے اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے کئی بندے آپ کو بھی ایسے ملے ہوں گے جو کہتے ہیں یار میں پیسے جمع کر رہا ہوں سنا ہے پیریس بہت اچھا ہے وہ دیکھ کر آوں گا اور ابلی میں پچھلے مہینے جو ہے نا وہ مورشیز دیکھ کے آئے تو وہ بڑا خوبصورت ہے یار کیا بات ہے اور پھر وہ سنا ہے کہ وہ جاپان کی بڑا خوبصورت ہے وہاں بھی جاؤں گا ہر بندہ اپنی اپنی بات کرتا ہے شائر کا دیکھئے عدیب رائپوری ساتھ کہتے ہیں آپ کی عرضو کیا ہے توجہ ہے حضرت توجہ وہ لنڈن پیریس جوان جاپان والا الگ ہے وہ وہاں کی عرضو کرتا ہے اور عدیب رائپوری صاحب سے شیر لکھتے ہیں ان کی کیا عرضو ہے سماد کیجئے آپ کی بھی ہو تو زوردار سبحان اللہ کہیے گا ہو سکتا ہے قبول ہو جائے وہاں پہنچ جائے آواز کہتے ہیں شاہد عرضو یہ ہے کہ ابھی تو میں نے بتائی بھی نہیں ہے جب عرضو پتہ لگ جائے گی تب کیا ہوگا اللہ اکبر دیکھئے گا آپ کیسی سبحان اللہ کہیں گے یہ عرضو یہ ہے کہ ہوں قلب مُعتر و متاغر و منور و مصفا و مجلک دلی علا جو نظر آئے کہیں جلوے روئے شہ ابرال عرضو یہ ہے کہ ہو قلب مُعتر و مطاغر و منور و مصفا و مجلک دلی علا جو نظر آئے کہیں جلوے روئے شہ ابرال جن کے تلووں کی چمک جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جگھر سے وہ گزر جائے وہ گنزاہ چمک جائیں دمک جائیں مہا جائیں بنے رونک گزار جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جن کے تلووں کی چاند ستاروں میں نظر آئے جن کے تلووں کی چمک جائیں کہتے ہیں تم کچھ بھی ہو کسی بھی رنگوں نسل سے ہو میسیج سنیے عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کہ پختونوں بلوں چی ہو کہ پنجابی کے گجراتی کے ہندی ہو کہ سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سرو کا عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کہ پختونوں بلوں چی ہو کہ پنجابی کے گجراتی کے ہندی ہو کہ سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سرو کا عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کہ پختونوں بلوں چی ہو کہ پنجابی کے گجراتی کے ہندی ہو کہ سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سرو کا جامعہ عشق محمد جو بہن لیتا ہے جامعہ عشق محمد جو بہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں کر جاؤ میرے یار 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 زندہ آباد زندہ آباد یار اس شدادے کے لئے بولے سبحان اللہ ایسا ہو نا جذبہ حضور کا ذکر کرتے ہوئے آواز بلند کرتے کرتے گلے ہی بیٹھ گئے کوئی پوچھے گا رات کو میں جذباتی ہوگیا تھا جب حضور کی شان ذکر ہوا نا بس میں نے بھر سلامت رویا بولیے سبحان اللہ ایک اور کلام کے لئے مجھے آگیا اس کے بھی چند اشار کرتا ہوں آپ سب کی بھی یہ خواہش ہوگی یقیناً جو مجھے حاجی صاحب نے فرمائش کیا وہ پیش کرتا ہوں حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا 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 رسول اللہ کی صدا ہر سمی مسلمان لگائے گا ہر عاشی کے رسول لگائے گا جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا جبھی میری ہو سنگے در تمہارا جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدارا جیتے جیتے کر لوں نظارا یا رسول اللہ خدارا جیتے جی کر لوں نظارا یا رسول اللہ خدارا جیتے جی کر لو نظارا خدا را جیتے جی کر لو نظارا یا رسول اللہ بروزے ہشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے ہشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ نعرہ رسالت تاجدار خدم نبوت نعرہ رسالت اس کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچے گی یار رسول اللہ کی بولے گا یار حضور کے غلام بیٹھے ہوں عاشق رسولوں کی محفل ہو رہی ہے یہ نام ہی پہچان بن گیا ہے جی الحمدللہ یہ نعرہ ہی پہچان ہے ہماری اس نعرے سے ہم پہچانے جا رہے ہیں شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے یار رسول اللہ میں قربان یار رسول اللہ غلامان نبی یوں حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا ہشر میں بھی ان کا نعرہ یار رسول اللہ کہ ہوگا ہشر میں بھی ان کا نعرہ یار رسول اللہ کہ ہوگا ہشر میں بھی ان کا نعرہ یار رسول اللہ ایک شیئر اور بڑھتا ہوں پہلے بولو یار سٹیج والے خاموش رہے ہیں ابھی پہلے آپ بولیں وی آئی پیز بولیں یار جو اسٹیج پہ بیٹھا ہے وہ تو حضرت ہے حسان کی سنت پہ عمل کر رہا ہے اور جو نیچے بیٹھ کے ناکھ سن رہا ہے نا وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے ہاں وہ وی آئی پیز اس لیے کا عامل ہے کہیے سبحان اللہ میں تو کوشش کرتا ہوں کئی عزیز و قارب کا کئی دوستوں کیا محفل میں جاتے ہیں تو نیچے بیٹھ کے جو سننے میں مزہ آتا ہے نا اس کی چسی اور ہوتی ہے اوپر بیٹھ کے تو بندہ اپنی کمی سیدھی کر رہا ہے تو یہ ہوگی خراب نہیں ہو جائے صلی اللہ ہے جی حضرت تو نہیں گرم یہ بھی رہوں گا تو آپ کو بچارک نہیں کرو گی بولیے سبحان اللہ بولو یار سو یہاں سے آواز دکھ لے ہو مدینے پہنچے بولو یار جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بیمار ہوتے تھے ہو جاتے تھے تو بخار میں تپرے ہوتے تھے ہماری اممہ بڑی تڑپ کر کہتی نہیں اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے تو یہ تیرے حبیب کا واسطہ بڑی معصومیت سے کہتے تھے اممہ یہ یہ حبیب کون ہے اور یہ واسطہ دیئے بغیر خدوا نہیں کر سکتے اممہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ واسطہ دے کے دعا جلدی خبول ہو جاتی ہے آئے آئے انہی کی وجہ سے تو ہم دنیا میں آئے ہیں عالی حضرت کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لئے ہم آئے ہیں خدا سے مانگتا ہوں میں تمہارا نام لے لے کر کیونکہ خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ خدا کو ہے تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ آخر میں منقبت منقبت مولا کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اچھا چلیں یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں میرا پڑھا ہوا بڑا دوردست کلام اور بہت کم آج پچھلے دنوں میں فلو میں نہیں پڑھ سکا دیکھ کے بھائی کو نقصان مت کر دینا کسی کا اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ یار او بھائی ادھر پیارے بھائی بیٹھ جائیں اس ٹیج پہ آجو بھلے میں ادھر آجو بیٹھ جاؤ جس کو جہاں جگہ مل دیگی بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جائیں جہاں دل کریں وہاں بیٹھ جائیں تو وہاں اسٹیج کے قریب جو ہے وہ ایک بندہ اسی طرح ایک کیا پانس سات لوگ کھڑے ہوئے تھے اس میں سے ایک بندے کو اتنا ظالم کرنٹ لگا لگنے کی وجہ وہ تڑب کیوں وہ زمین پر گرا بچارا تو احتیاط کیا کریں اور ساتھ والوں کا اپنے پیاس والوں کا بھی بھائیوں کا مسلمان بھائیوں کا بھی خیال لگیں اور کرنٹ کے تاروں سے بہرحال بچوں کو بھی دور رکھیں بھائی کی فرمائیشے آج سے چار پانچ سال پہلے میں نے کلام پڑھا تھا اور دوبارہ پڑھتا ہوں چلیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آنکھا ضرور دیتے ہیں جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے یہ حج پہ جا رہے ہیں لوگوں نے محفل سجائی ہے جس نے محفل سجائی ہے یہ ایک جیسے جو کپڑے پہنے ہوئے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور مجھے کریم پاؤ گے پھر خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے دروازے سے خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے ساری دنیا میں میں کوئی لیری 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 ل دکھا دو مجھ کو ساری دنیا میں کوئی ایک دکھا دو مجھ کو کہ جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دھروازے سے جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دھروازے سے جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دھروازے سے ہم کو اپنی طلب سے سمع چاہیے ہم کو جیسے ہم ایسی عطا چاہیے کیونکہ وہ یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سمع چاہیے اب جیسے ہم ایسی عطا چاہیے مجھ رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پت جو ہلی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے ہم کو جو کچھ بھی نہ ملا سرکار کے دھرواز سے سرکار کے دھرواز سے آو آو کہ یہی ہوگی شفاعت واجب آو آو کہ یہی ہوگی شفاعت واجب روز آتی ہے صدا آپ کے دھرواز سے روز آتی ہے صدا آپ کے دھرواز سے تدرز آتی ہے سباہالاللہ پہلے ان کی پڑھتوں پھر آخر میں منکبت مولا علی کی پڑھتے ہیں وہ والا نا آپ کا جو یعنی بھی سلام علیکہ مصطفیٰ جانے رحمت پلہ کو سلام اے سبا مصطفیٰ سے کہتے ہیں اچھا یہ بھی میرے اپنے والے ہیں کیون سوالا اچھا وہ تو پتا ہے زمانے کو بولیے سباہناللہ اہل خانہ کی فرمائش پیش کرتا ہوں کیونکہ جو میزبان ہوتا ہے انہوں نے بلائیا ہوتا ہے تو یہ طریقہ گار بھی یہی ہے میزبان کی فرمائش پیش کرتا ہوں اے ختم رسل پہلے نعرہ ہو جائے تاجدار ختم نبو زندہ تاجدار ختم نبو اے ختم رسل مانکی مدنی اے ختم رسل مانکی مدنی کانر میں تو ایسا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل اے ختم رسل مانکی مدنی کانر میں تم سا کوئی نہیں بلو کانر میں تم سا کوئی نہیں کانر میں تم سا کوئی نہیں کیا بات کانر میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجھے سو تیرے سوا اے نور مجھے سو تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجھے سو تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں محبوب خدا کا کوئی نہیں نا 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 کوئی نہیں اے ختم رسل بولو تاجدار حتم نبوہ زندہ بار زندہ بار تاجدار حتم نبوہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار پھر زمانے میں چار جانب نگار ایک تا تم ہی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تم ہی کو دیکھا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل میں شاہِ دی ہے موتا رب آپ کا کوئی مماثر ہی نہیں رب کی خواہِ اے ختمِ رسول مات کی ماتانی کونہ پہلے والا بارٹ میں لیتا ہوں اس کے بعد یہ والا نات بھی سنائے ہوں نات بھی سکھائے اور وہ بھی فریم ہے کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجھا سا تیرے سوا اے نور مجھا سا تیرے سوا میں حبوب خدا کوئی نہیں نا 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 کوئی نہیں اے ختمِ روز میں کونسا کوئی نہیں کونسا کوئی نہیں کونسا کوئی نہیں افنا نا 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 کونسا کوئی نہیں کونسا کوئی نہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصرفہ کے بعد تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں اے نور مجھا سا تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختمِ روز میں اے ختمِ روز میں اے ختمِ روز میں ایک شیر اور پر تیز کا پیچھے مرکے مت دیکھیں کوئی نہیں آرہا میں آخری ہوں بول یہ سبحان اللہ اچھ لیے میں ہاں میں تو اپنی گاڑی دیکھ رہا ہوں کیا دے کونین میں تم سا کوئی نہیں کیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر کونین میں تم سا کوئی نہیں اوہ صاف تو سب میں پائے ہیں پرشان میں تم سا کوئی نہیں پیکرے دل ربا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آئے اوہ صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جنابِ عیساء تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں تو ہی نہیں ختمِ رسولِ 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 بات میں کبھی محفل کرانے گا رہا تھا نہیں کہ اس ہی میں سن لوگا تو پھر بعد میں بھی دوبارہ بھی تو ہوں گو نا میں اپے ایک ایک کر کے اتنی ساری سنوگی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ اچھا 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 چلیں یہ آج ہی صاحب بھی تو بولا ہے اس کے حضور میں تو ساری بہر آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار حضور میں بھی تو ساری بہر آپ سے ہے میری تو ہاسگی کیا ہے میرے غریب نواز یا رسول اللہ میری تو ہاسگی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے بھائی کی فرمائش سب کی فرمائش کلام جب شروع کروں گا پورے دو سو چالیس وارڈ ککر انڈائے گا علی بھر گزمانے تے کوئی پیر پے خام دو علی بھر گزمانے تے کوئی پیر پے خام دے علی 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 بھر گزمانے تے کوئی پیر بے دام علی 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 بولا علی علی بولا علی علی بولا اچھی زاد علی دیئے کائنات علی دیئے علی 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 اچھی زاد علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسیں دیئے ہاں علی جتنی کسیں دیئے جاگیر میں کھا کرو علی ور کا زمانے تہر کوئی پیر بے خواہ علی 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 والگزامہ میں تہر کوئی پیر بے خواہ علی 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 والگزامہ میں تہر کوئی پیر بے خواہ میں تہر ہر طور میں کوشش تو بہت کش گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بھلا خواہ سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا صاحبیں نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لاغ ایک پل کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کل اندر سا کوئی ڈھونڈ کے لاغ اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے ہر علی جتنی قسے دیئے چاگیر دکھا میں دو علی وال کا زمین میں تیرے کوئی پیر بھی خواہ میں نو مصطفی جان رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں ہی را پیلا خو سلام مصطفی جان رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں تیدا یاد پیلا خو سلام جسوانی گھڑی چمکا تیبا 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 سلام ہو نا اتنی عقیدت سے کھڑے ہو جاؤ اپنے آپ کو محسوس کرو کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں پھر دیکھیں آپ کو کیسی مہربانیاں ہوتی ہیں یہ حاضر تو ہو محفظ میں توجہ دو گے تو توجہ ملے گی نا احترام کے ساتھ بلکل خاموش بعد از خدا بذر کوئی قصہ مختصر اللہ کے بعد حضور سے بڑی ذات کسی کی نہیں ہے عالی حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے امداد کو پہنچیں گے اور اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پڑیئے مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع بزنے ہیدا یت پیلا کو سلام جے سوغانی چھمکا تے بابا چاند جے سوغانی کھڑی چھمکا تے بابا چاند جس دل افروز آہ عدد بیت 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 کو سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت بیلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت تو سلام مصطفیٰ جان احمد ہی راحت بیلا تو سلام یعنی فاتون جنن جن کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لانکھوں سلام غوثِ عاظم ایمام موتوں کا بنوں کا جلوائے شانِ خدرت تو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لانکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کہ تو دسی کہے ہاں دعزا مصطفیٰ جان رحمت یا علاقی واسطہ ذکرِ رسول آلِ رسول محمد محمد اللہ رب العالمین والسلام الا سید المرسلین اے اللہ عز و جل محفل پاک کے شرکت کرنا ناتے پڑھنا سننا اپنی بارگرہ میں قبول فرما جو غلطیاں کو تائیں ہم سے سرزد ہوئے اپنی رحمت سماع فرما اے اللہ عز و جل اپنی شاہن شان ہمیں اس کا ثواب عطا فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگرہ میں اس کا ثواب پیش کر رہے قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء ورسلین علیہ السلام کی بارگرہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کرتا قیامت آنے والے تمام مقمنین کی بارگرہ میں انسو جن کی بارگرہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام صحابہ کرام اولیاء کرام طابعین و طبعہ طابعین کی بارگرہ میں شہیدان و سیران کربلا امہت المقمنین قلفہ راشدین ایمہ اربعین علمائی کاملین مشاہیخ عاملین غوف عظم قریب نواز آلہ حضرت صدر شریع صدر الافاظر قطب مدینہ علیہ الرحمن مرحبین دعوت اسلام کی بارگرہ میں حاضرین محفل کے تمام مرحبین کی بارگرہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ عز و جل جو مانگ سکے آتا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بین مانگے آتا فرما ہمارے قاسم بھائی اور ان کے اہلیہ اور ان کے گھر سے جو کوئی اللہ حج بیت اللہ کی سعادت پانے جا رہے ہیں اے اللہ عز و جل ان کا سفر خیر سے فرما اے اللہ بخیر و عفیت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری نصیب فرما اے اللہ عز و جل توافقانہ کعبہ آتا فرما اے اللہ عز و جل بے عدبوں کی بے عدبی سے شریروں کی شر سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ عز و جل باعدد طریقے سے اے اللہ عز و جل حج بیت اللہ کرنے کی انہیں توفیق آتا فرما ان کے حج کو بھی اپنی بارگرہ میں قبول فرما اے اللہ عز و جل ان کے تفیل ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت آتا فرما ہمیں بھی پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا سنے ری جالیوں کے سامنے روبر اکھڑے ہو کر درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی عابض زمزم پینا نصیف فرما اے اللہ عز و جل جو حج کو جا رہے ہیں اے اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی حاجی بنا دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیری کر دے پوری آرز و حربی قصو مجبور اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيْا یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللہُ عَلَى النَّبِيْا الْأُمِّيْ وَآلِهِ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَا إِلَّا 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 اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ تمام صامی اللہ علیہ وسلم بیڑھیا ہلکے بناڑے پانچ پاس بند ہوگے